ملدار پاکستان کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جناب حارون رشید صاحب نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ کتاب جو تھی اس کی اشارت ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں لیکن بیچ میں ایک بہت جسپ واقعہ ہوا کہ اپنے کتابیں جو ہیں اسی کتاب کی ضرورت تھی جا کے دیکھا تو اچانک جو دو کتابیں پڑی ہوئی تھی عمران خان کی انگلیش میں ان کو میں نے اٹھا کر دیکھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو انگلیش کی کتاب ہے کافی دیر ہوئی اس کو ایک قسم سے حریدے ہوئے بھی اور پڑے ہوئے بھی تو جس طریقے سے حارون رشید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور کچھ باب جو ہیں ان کے ٹائٹلز یہ ہوئے ہیں تو ایک قسم سے کنیکشن ہی نہیں بنا کہ یہاں پر کچھ اپنے آپ پر حیرانگی ہوئی کہ ایک دم سے کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ تو وہی کتاب ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دونوں انگلیش کی کتابیں ہیں وہ لندن میں کامنٹ کارڈن میں جو ہے ایک چھوٹی سی سٹریٹ جہاں پر ساری وہ پرانی کتابوں کی دکانیں ہیں تو وہاں پر دو ملی تھی یہ جو اردو والی ہے یہ اسلام آباد میں جانت مل گئی تھی وہاں پر بھی کچھ نئی پرانی دکانیں جو ہیں ہل جگہ پر ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ انہوں نے ساری کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور اس کتاب کے حساب سے جو ترجمہ کیا ہے ہارون رشید صاحب نے کیونکہ وہ کتاب جو تھی پبلش ہوئی تھی دوہزار کیارہ میں تو یہ ترجمہ ایک سال میں انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے بہت زیادہ محنت کی کیونکہ جب آپ ترجمہ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میننگ سیم رہیں تو کافی محنت کرنا پڑتی ہے خیر سوچا کہ یہ اپنا جو ہے سرپرائز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ کتاب جو باب جل رہا ہے وہ ٹائٹل ہے اس کا لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ اس باب کا آخری حصہ ہے لکھتے ہیں شب بھر دادا دربار کے باہر جہاں میں کھڑا تھا اندرون لہور سے ٹولیوں کی ٹولیاں آ کر مجھ سے ملتی رہی اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک بے مثال تبدیلی ملک کے دروازے پر دستک دے رہی ہے جب سے میں سیاست میں آیا تھا پہلی بار بیداری کی ایسی لہر میں نے دیکھی تھی اس صبح لہور کے افق پر پرج سلو ہوا دور کھڑے ایک شخص نے چھیخ کر مجھ سے کہا عمران خان نیا سورج نکل آیا ہے میں یہ بات عمر بھر کبھی نہ بھول سکوں گا پاکستان واقعی بدل رہا تھا یہاں پر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ عمران خان نے پاکستان کو بدلتے ہوئے 2011 میں دیکھ لیا تھا جو چینجز نظر آ رہی تھی ایک بات ہے نا کہ بعد میں کس طرح دوسرے سیاست دانوں نے مزاک اڑایا نیا پاکستان کہاں ہے کافی دیر تک مزاک اڑایا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کو آپ کی بات سمجھ نہ آئے یا تو وہ مزاک اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے خیر آتے ہیں کتاب کی طرف پھر افتخار چوہدری کی عوامی مقبولیت نے مشرف کو بوکھلا کر رکھ دیا اس بوکھلاہت کا ثبوت چند روز بعد فوجی آمر نے چیف جسٹس کے دورہ کراچی کی موقع پر فراہم کیا وہ سندھ ہائی کورٹ سے خطاب کرنے والے تھے اس موقع پر بے پناہ گنڈا گردی کا مظاہرہ ہوا مشرف کی حامی متحدہ قومی موگمنٹ نے چیف جسٹس کے استقبال کے لیے باہر نکلنے والے لوگوں پر حملہ کر دیا 49 لوگ جان بحق اور سو سے زیادہ زخمی ہو گئے ایم کیو ایم تقسیم کے خونی منظروں میں بے گھر ہو کر پاکستان آنے والے مہاجرین کی آئندہ نسلوں کا تحفظ کرنے کے نام پر بنی تھی مگر اب یہ ایک دہشتگر تنظیم کے طور پر جانے جا رہی تھی ایم کیو ایم کے مسلح افراد نے چیف جسٹس کا استقبال کرنے کے لیے ائرپورٹ جانے کی آرزو مند سیاسی کارکنوں کے جلوس پر فائرنگ کی ایک اس وقت میں براہے راست ناشر ہونے والے پروگرام کیپٹل ٹاپ میں شریک تھا سٹوڈیو میں ہم نے اسی وقت حملے کے مناظر دیکھے ایم کیو ایم کے جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگ ہجوم پر پیشن کوف رائفلوں سے آگ برسا رہے تھے ٹی وی کے میزبان حضرات اس قدر افسدہ تھے کہ ایم کیو ایم کے کارکن بتانے کی بجائے وہ انہیں دہشتگرد کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل آرف علوی نے کون پر مجھے بتایا کہ ہماری جماعت کے کارکنوں پر ایم کیو ایم نے دھاوہ بولا ہے اس نے بتایا کہ پولیس اور رینجر کے لوگ اس قتل عام پر خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں زخمی ہونے والوں میں میری پارٹی کے دس کارکن شامل تھے کچھ قسمتی سے ان سب کی جان بچ گئی ایک وقت وہ تھا کہ ایسا کوئی واقعہ شاید منظر عام پر آ ہی نہ سکتا کب یہ ٹی وی پر براہ راست دکھایا جا رہا تھا انسانی حقوق کی معتبر عالمی تنظیم ہیمن رائٹس وچ نے اسب اختلاف کی گرفتاریوں پر جو افتخار محمد جوزری کے دورے کے دوران ہوئیں پرویس مشرف حکومت کی پرزور مضمت کی ان کا خیال یہ بھی تھا کہ فوجی آمر نے جان بوجھ کر تشدد کو ہوا دی حاملہ جب ہاتھ سے نکل گیا تو تشدد کے اس سلسلے کو خود حکومت بھی بک نہ سکی پرویس مشرف کو لبرل کہلانے کا شوق بہت تھا لیکن اب اس کے دعوے کی دھجیاں بکھر گئی تھی اس واقعے نے مجھے اس قدر غضب نہ کیا کہ میں نے الطاف حسین پر لندن میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا کسان میں اس پر مقدمہ چلانا تو ممکن ہی نہیں لوگ اس پارٹی سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس کے خلاف قواہی دینے پر شاید ہی کوئی آمادہ ہو 12 مئی کو کراچی میں ہونے والی غارتگری پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات شروع ہوئی تو ایم کیو ایم کے حامیہ نے عدالت کو گھیر لیا عدالتی کاروائی ملتبی کرنا پڑی الطاف حسین کے خلاف کریزی کے ساتھ تھوست ثبوتوں پر مبنی ایک فائل ہم نے مرتب کی لندن پہنچ کر یہ فائل میں نے برطانوی پلیس سکوٹلینڈ یارٹو دے دی مشکل یہ ہے کہ گواہ تہشت زدہ ہیں اس قدر کہ وہ لندن میں بھی شہادت دینے پر راضی نہیں ایک دشواری یہ ہے کہ برطانوی پلیس گواہوں کے بیانات قلم بند کیے بغیر قانونی طور پر معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتی پہلے پرویز مشرف اور اب آصف علی زدداری برطانوی پلیس کو ان ممکنہ گواہوں سے باتچیت کے لیے پاکستان آمد کی اجازت نہیں دیتے شاندار عوامی تحریک کے نتیجے میں جسٹس افتخار شہدری بلاخر بحال ہو گئے جرنل پرویز مشرف اب انتہائی کمزور تھے اب ایک اور راستہ انہوں نے ڈھونڈ نکالا سمجھوتا کر لیا اس محفاہمت کے تحت بے نظیر کو وطن واپس آ کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ایک عشرے سے وہ بیرون ملک تھیں نواز شریف کے دور سے کرپشن کے بہت سے مقدمات ان کے خلاف چلے آ رہے تھے جو مشرف نے برقرار رکھے ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھی اب وہ لوٹ کے آ سکتی تھی بے نظیر نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ وزیر آزم اور مشرف ملک کے صدر ہوں گے اسی مقصد کے لیے فوجی حکومت نے این آرو متعرف کرایا بے نظیر اور ان کے شوہر آصف علی زلداری پر ٹائم کرپشن کے تمام مقدمات واپس لے لیے گئے بظاہر یہ خیال جنوبی افریقہ میں Truth and Reconciliation Initiative یعنی کہ اظہار صداقت اور قیام مفاہمت کے اکلام سے مستار تھا این آرو کی روح مگر اس قانون سے مکمل طور پر مختلف تھی جنوبی افریقہ میں یہ قادم دو متحارب فریقوں میں فاصلے مٹانے کی غرض سے اٹھایا گیا تھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ این آرو نامی قانون کو سچائی سے کوئی غرض نہ تھا وہاں تو سچائی مان لی گئی اس کے بعد مفاہمت ہوئی وہاں زلداری سمیت کسی شخص نے بھی اپنے جنر کا اطراف نہ کیا فقط مفاہمت کا لفظ عرض کر لوگ اس خیال کے دام میں آ گئے کہ وہ تمام الزامات سے بری ہو جائیں گے کرپشن کی نظر ہونے والے اربوں روپے بھلا دیے گئے بعد میں سپریم کوٹ نے اس واحیات قانون کو آئین سے متصادم قرار دے کر سخ کر دیا اس کے باوجود یہ آرڈیننس تباہی لایا آج بھی بہت سے مجرم اہم قودوں پر فائز ہیں کرپشن لوٹ مار میں بدل چکی ہے آدھی مجرم کو جب آپ یہ امکان فراہم کر دیتے ہیں وہ بچ نکلے گا تو جرم کے سوا وہ کس چیز کی طرف مائل ہوگا قانون کا خوفی روکتا ہے صرف اس کا وجود ہی نہیں بلکہ اس کے نفاظ کا ڈر پرویز مشرف کی ساکھ بحال نہ ہو سکی عدلیہ سے لاحق اطرات بھی دور نہ ہوئے جو دوبارہ صدر منتخب ہونے کے منصوبے کو خاک میں ملا سکتی تھی سب سے مقبول لیڈر بینظیر کے ساتھ سودہ بازی کے نتیجے میں مشرف کو سوڑی سی محلت ضرور مل گئی اس طرح اگلی چال وہ چل سکا صدارتی الیکشن اس نے جیت لیا لیکن قانون کی اہلیت اب بھی متنازہ رہی تین نومبر کو اس نے چیف چیسٹس کو ایک بار پھر بترف کر دیا بعض دوسرے ججوں کو بھی نکال دیا انگامی حالت کے نفاظ کا اعلان کر دیا اور میڈیا پر پابندیاں لگا دیں یہی وہ موقع تھا جب میری گرفتاری کا فیصلہ ہوا جیل سے انگریزی اخبار دینیوز کے لیے نے ایک مضمون میں میں نے کھا مشرف مزید پانچ سالہ اقتدار کے لیے اب اصل اپوزیشن بکلا اور انسانی حقوق کے حقیقی پاسداروں پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے دو تین ہفتوں کے اندر پولیس کے ذریعے وہ پورے ملک کو خوف زدہ کرنے پر تلے تھے سمتاز شخصیات کی پکڑ دھکڑ اور سلسلہ جاری تھا وہ ہر سچی اور بیدار آواز کو خاموش کر دینے کے آرزو مند تھے کالی ججوں کے ذریعے اپنی صدارت کی توسیق سے پہلے پہلے آٹھ جنوری دوہزار آٹھ کو وہ قومی اور صبائی اسیمبلیوں کے الیکشن کا ارادہ رکھتا تھا مجھے خوف نے آ لیا میں نے سوچا سیاستانوں کی اکثریت بھی جل سے آزاد عدلیہ کو پسند نہیں کرتی وہ اپنی راہ بدل لیں گے محض مقبول عوامی تحریک کی وجہ سے اس مطالبے کی حامی تھے فیض مشرف کی امید اس خیال سے بابستہ تھی کہ وہ دہشتگردی کی جنگ کا بہانہ بنا کر مخالفین کو کچھل ڈالے گا امریکہ اس کا مددگار ہوتا عوامی تحریک اتنی طاقہ گرس تھی کہ سیاستان خواہش کے باوجود اپنا قبلہ بدل نہ سکے عوامی حالت نافذ کرنے کے بعد چندی ہفتوں میں جو نئے جج مقرر ہوئے انہیں صدارت کے لیے مشرف کی راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی تھی اب اپنے وعدے کے مطابق قرمی چیف کا عوضہ اسے چھوڑنا پڑا اس نے ایک غیر فوجی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اب سیاد خود اپنے دام میں تھا اپنی صلاحیت کے بارے میں اس کے اندازیں غلط تھے اب یہ اس کے بس کی بات نہ رہی تھی حتیٰ کہ امریکہ اس کا انکل سیم بھی اسے بچانا سکتا تھا یہ باب تو یہاں پر ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے اگلا باب یہ رمال پاکستان کے نام سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے ہارے بعد آنے والی نسلیں اگر تو تعلیم کا حساب ٹھیک ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ کچھ اسی طرح سے پڑھیں گی جیسے ہم اس لحالات کے بارے میں اب جان رہے ہیں آخر میں آج کی بات حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو قربانی کی وسط ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹ گے ہمارا ایمیل اڈریس ہے دلدار پاکستان at hotmail.com till next time take care god bless حافظ